لفظ پاکستان سن کر خوش ہوتے تھے تو بچوں کے لیے پیاری پیاری خوشی تھی جو سمجھدار لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ غمبی ہے کوئی ہارٹ ہر دور میں رہا ہے اس سے کوئی بھی تھا رچ آدمی بس لیڈر یہ نہیں کہ قابلیت تو دو آدمی تھے اس وقت جو ہماری آداش میں ہے بس وہ لیڈرشپ تھی ان کی تقاریر بھی کرتے تھے فاطمہ جناہ کا بھی نام لیتے تھے قاداسوں کا بھی اقبال کا بھی بس زندہ بعد اور ان کے نام تھے اور کوئی ایسی نئی چیز ان آوازوں میں نہیں آئی بس زندہ بعد زندہ بعد بچہ بھی زندہ بعد کہہ رہا ہے بوڑہ بھی زندہ بعد کہہ رہا ہے مجھے میں بیٹھے لوگ بھی زندہ بعد کہہ رہے ہیں تقریر کرنے والا بھی زندہ بعد کہہ رہے ہیں ایک ماحول بن گیا تھا زندہ بعد کا یہ جو پاکستان بننے کے وقت لیڈرشپ میں جن کے نام آئے ہیں ان لوگوں کے نام نہیں مٹے اس کی وجہ یہ تھی کہ مخلص تھے بہت مخلص تھے ہر لحاظ سے پاکستان بننا ہے بڑی مشتر سے بننا ہے بڑے تقریفیں اٹھائیں ہیں لوگوں نے لیکن اب وہ سیاسی محول نہیں رہا کہ لوگ اس کو فالو کریں اور سمجھیں نہیں رہا تقریری ریڈیو پر ہوتی تھی لیکن جو ہی ریڈیو لگتا تھا تو جم لوگ ہوتے 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 تو ریڈیو کے آواز کھڑے ہیں لوگ سن رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں تو تقریریریں سنی ہیں سمجھ نہیں آئی ہیں ہمارے وقت میں اور اب جو دیکھ رہے ہیں بہت فرق ہے استادوں کا عدب پھر ان کا علم پھر ان کی سزا دکھ دینے والے نہیں لیکن سزا تو وہ استاد جو تھے نیک تھے ان کی نیکی کی وجہ سے امپریشن بچوں پر پڑھتا تھا الفاظ نیک عبادات نیک لباس نیک کچھ نہ بہنہ نیک استاد کو دیکھتے تھے کنارے ہو جاتے تھے استاد آ رہے ہیں گزر رہے ہیں تو آگے نہیں جا سکتے تھے استاد جا رہے ہیں بہر صورت اس وقت کے استاد اللہ کی رحمتی کردار ان کا اللہ اکبر جو تعلیمی نظام چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیم کیا ہے حسن میں تعلیم کے لیے انسان کا خود با کردار ہونا بڑا ضروری ہے وہ کردار بچوں کے لیے اکس بنت ہے اکس ایک آدمی کلولہ وقت کے سورت پڑھ کے بچوں کے لڑے ہوئی جگہ پہ پھونک مارتا تھا تو آرام آ جاتا تھا اب وہ زمان آ گیا کہ پورا قرآن پڑھ کے پھونک دو کردار نہیں رہا کردار کردار کردار